لوگ سبح چنانف دوہزار چوبیس مہا سمر جیسے آگے بڑھ رہا ہے امیدواروں کے آج آپ گجب رنگ دکھ رہے ہیں چنانف میدان میں اترے نیتاؤں کے تو رنگ دھنگ نرالے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے ہی کچھ نیتا جی لوگوں کی خاص تصفیریں سب سے پہلے بات گروگرام کی کر لیتے ہیں جہاں سی ایم نایاب سنگھ سینی کا انوخہ انداز نظر آیا مشہور ڈالی ٹپری چائے والے کی دکان پر پہنچے مکھے منتری اور ڈالی کی بنائی ہوئی چائے کی چوسکی لی ڈالی نے سی ایم کے ساتھ فوٹو بھی کچھوائی مہیو جین میں کانگریس پرتیاشی مہیش پرمار کا پرچار کا انداز بھی سب سے الگ نصر آیا وہ پہلے تو شفرہ میں مل رہے سیور کے پانی میں بیٹھ گئے اور ندی نالے کے سنگم میں ڈپکی لگا لی ادھر بھوچپوری سٹار گائک اور نردلی پرتیاشی کراکوٹ پہنچے جہاں روڈ شو میں ان پر بلڈوزر سے پھول برسے تو دیکھیں تینوں تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں کس طریقے سے عجب گجب انداز نیتاؤں کا نظر آ رہا ہے گروگرام کی تصویروں کی بات ہو جین کی یا پھر کراکوٹ کی ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیتا الگ الگ طریقے سے جنتا کو رجھانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں ایک طرف ڈالی کی چائے پر سی ایم نے چھوس کی لی ہے گروگرام سے یہ تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جین سے سامنے آئی ہیں جہاں ندی نالے کے سنگم میں ڈپکی لگائی گئی ہے اور آخری تصویر کراکوٹ سے سامنے آئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلدوزر پر سوار ہو کر پہا پر پھول برسائے گئے ہیں چناؤ پرچارک آج دوسرا چرن ختم ہو رہا ہے دوسرے چرن میں بھرپور متدان کے لیے پاتیاں زور شور سے لگی ہیں راجستان میں بیجے پی نے چناؤ پرچارک لیے ان کے چانے والوں کا سیلاب امر پڑا بولی ووڈ کی کوئین جب چناؤی دنگل میں اتری تو ماہول کچھ ایسا نظر آیا دور دور تک بس کنگنا کے چاہنے والوں کا حجون دیکھنے کے لیے ملا منڈی سے بیجے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہی ابھینتری کنگنا رانوت چناؤ پرچار کے لیے راجستان پہنچی تھی جہاں انہوں نے جودپور اور پالی میں بیجے پی امیدواروں کے سمرتھن میں روڈ شو کیا اور ووٹ مانگے ہمارے مکھہ سینہ بل راجستان اور ہمارے مکھہ سینہ بل جو کا افمان کرتی ہے کہتی ہے کہاں کی ستری کنسکرائنگ پوچھتی ہے کہ گلوان میں کہاں لڑے یہ کائن ہمارے موڈی جی ان کے سامس پر دباتے نہیں ہیں ہمارے موڈی جی کہتے ہیں گھر میں جاؤ اور خونس کے مارو پالی میں کنگنا بیجے پی امیدوار پی پی چودھری کے سمرتھن میں چنانوی میدان میں اتری راجستان کی دھرتی پر بولی ووڈ ایکٹریس کنگنا پہنچی تھی تو کنگنا کا سواگت بھی کچھ خاص طریقے سے کیا گیا پہلے کنگنا کو مارواری صافہ پہنائیا اور پھر ان پر پھولوں کی بارش کی گئی کئی جگہ پر سمرتھکوں نے ان پر پھولوں کی بارش کی تو کہیں آتش بازی دیکھنے کے لیے ملی ایسے میں لوگوں کا دھنیواد دینے کے لیے کنگنا بھی پیچھے نہیں رہی کنگنا نے راجستان میں اپنی چہنے والوں کا کھلے دل سے اپنے انداز میں امیوادن کیا اس دوران کنگنا نے سمرتھکوں کے ساتھ جے شری رام کے نارے بھی لگائے یہ بات چار دو پار اب کی بات چار دو پار جے شری رام جے شری رام تو وہیں متھورا میں بیجر پی پرتیاشی ہیما مالینی نے روڈ شو کیا بی ایم ڈبلو گاڑی کے سن روف سے بہا نکل کر ہیما مالینی نے لوگوں کا ہاتھ لاکر ابھی نندن کیا انہوں نے ہاتھوں میں گدہ بھی لے رکھی تھی بھاری بھیڑ کے بیچ لوگوں نے ہیما مالینی کا زوردار سواغت کیا دیکھئے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں متھورا کی دو بار کی سانسد ہیں ہیما مالینی اور ایک بار پھر سے انہیں امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا گیا ہے اپنے چناؤ پرچار کے دوران ہاتھ میں بیجر پی کا چناؤ چن لے کر اپنی گاڑی سے آگے بڑھتی ہوئی اور اس طریقے سے چناؤ پرچار کرتی ہوئی ہیما مالینی نظر آئی ہاتھ لاکر لوگوں کا ابھیرندان ہیما مالینی نے کیا ہے اور اس طریقے سے چناؤ پرچار میں جوٹی صرف کچھ دن پہلے ہی ہم نے تصویر دیکھی تھی ہیما مالینی کی دونوں بیٹیاں پہنچی تھی متھورا ان کا چناؤ پرچار کرنے کے لیے ہیما مالینی نے دوران کیا کچھ کہا آئیے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں اور بہت کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر اور پانچ سال مجھے ملا ہے میرا سعبھاگیا ہے ملا ہے مجھے پردان منتری جی نے سب یہ دیا ہے واپس امید شاہ جی نے ہے نڈا جی نے یوگی جی نے ان سب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں بہت اچھا ڈیولپ کر دیا ہے ابھی تک ابھی باقی کچھ ہے چورہ سکوز پرکرما یمنا کشدی گرن گرلز ایڈکیشن کے لیے کچھ سنٹرز بنانے ہیں پلس کلچرل ایکٹیوٹیز کے لیے یہاں پر بہت اچھا تیٹر وغیرہ بن گیا ہے اس کا سٹارٹ کرنے کا آرمب ہوگا پورا ہندوستان کے لوگوں سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں جا کر ضرور ووٹ دیجئے تاکہ جو پرتیاشی ہیں ان کا اٹلیس ایک ملے گا پرسنٹیج آپ کی اجے سے ملے گا آپ کا ایک ایک ووٹ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے بوچپوری سپرسٹار پوان سنگھ کاراکورٹ لوگ سباک شیطر کی جنتہ کے بیچ پہنچے وہ کاراکورٹ سے نردلی پرتیاشی کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہم نے خاص باتشید کی وہ سنیا آپ پوان جی سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ماں سکیہ وعدہ پورا کریں گے آج ماں کا سرواد اور کاراکورٹ کے لیے کچھ میرے لیے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ سب ہی کو میرا سادر پرنام اور میرے جیون میں ماں کے آثرباد سے بڑا کچھ نہیں ہے ماں کا آگیاں مل جائے ماں کا آدیس ہو جائے گی بیٹا تم کو یہ کرنا ہے تو وہ بیٹا کرے گا ہی چاہنچی سالت میں کرے آج ماں سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کر رہا ہوں اور کاراکورٹ لوگ سبھا میں جا رہا ہوں اپنے بھائیاں چاہ چاہ ماتا بھائین کا سب کا آثرباد لے لیں ماں نے آثرباد دیا ہے کیا امید کرتی ہیں پاون کیسا کریں گے کاراکورٹ میں ہم اپنے بیٹا کے یہ آثرباد دیتے ہیں کہ آج کاراکورٹ کے آدمی کے لیے سب کے لیے اپنے بیٹا کا دیتے ہیں سب سپنا پورا ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے بیٹا کو لوگ کے سوپ دیتے ہیں کچھ بھی کریں بدماشی کریں یہ تصویر اپنے آپ میں سب سے بہترین تصویر ہے پاون سنگھ اپنی ماں سے گلے لے کر آثرباد لے کر کے نکل رہے ہیں اور اب بھابوک بھی ہوئے ہیں آنکھیں تھوڑی بھری ہوئی لگ رہی ہیں پاون جی آپ کی خوشی کی آنسو ہے ہماری کی آثرباد ملی کاراکورٹ کے لوگ لے جاتا ہے اپنے اپنے بیٹا بنا کر رہا کھلو اپنے سب کروائی لوگ جو ان کے ہمارے بیٹا ہمارے بیٹا ہمارے بکھرے کے جیسے ماں نے میرا میری ماں نے بول دیا کہ آج سے میرا بیٹا کاراکورٹ کا بیٹا ہو گیا تو یہ میرا وعدہ ہے میں مطلب اس کو وچن ہی سمجھئے کہ میں کاراکورٹ لوگ سبھا سے اگر بیجے ہو گیا تو کاراکورٹ کے جنتہ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا کاراکورٹ کی جنتہ ہمیشہ ایک دم بم بم رہے ہم کے آثرباد دیت رہے اور جدھر دیکھیں ادھر صرف اور صرف وکاس دیکھیں جنسبھا میں منچ ہی وہ طاقت ہے جہاں سے نیتہ ہنکار پھڑتے ہیں وادے کرتے ہیں لیکن نیتہوں کو منچ کے پنچ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب سوچئے ذرا لوگ پریے نیتہوں سے ملنے جنتہ کی بھیڑ منچ پر پہنچ جائے تو منچ اور نیتہ جی کا کیا ہوگا اور دوسری طرف بھیڑ کم دیکھ نیتہ جی گرمی میں بیفر جائیں تو کیا ہوگا کوئی نیتہ نالے کو منچ بنا لیتا ہے تو کسی کا منچ چائے کی ٹپڑی پر ہی بن جاتا ہے کچھ بھی کر لیں نیتہ جی پر یہ نہ بھولے کہ جنتہ سب جانتی ہے دو ہزار چوبیس کی جنگ کے لیے نیتہ تابر توڑ پرشار میں جھوٹے ہیں جن سبھاؤں میں لگے ہیں چنانوی جن سبھاؤں میں سب سے اہم ہوتا ہے نیتہوں کا منچ منچ جس سے وہ دنیا بھر کے وعدے کرتے ہیں اپنا اور جنتہ کے بیچ رشتہ تیہ کرتے ہیں لیکن ساہبان سوچے جرہ گر یہ منچ ان کی پیاری جنتہ کے سامنے ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا آرے بھائی کیا ہوگا بھد پٹے گی اور کیا ایسی ہی بھد پٹی ایم پی کے چھترپور میں سوبے کے سی اے مہن یادوں کی اپنی سبھاں میں وہ جس منچ پر کھڑے ہو کر بھاشن دے رہے تھے زیادہ لوگوں کے وجن سے وہ منچ ٹوٹ گیا میں چھناو پرچار ہے بلکل پی ایم موڈی جیسے دکھتے ہیں لوگ سبھا چناؤ کے پرچار کے بیچ لوگ ان کے ساتھ مل کر ایسے ہی آنند سے سرابور ہو جاتے ہیں مانو پی ایم سے ہی مل گئے ہوں اب بڑے آدمی کا ہمشکل ہونے کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا تو ہو گیا نا ان کا ایک الگ ہی منچ تیار ہاں تو جناب منچ کی اجائی کے تو بہت کس سے دیکھ لیے آپ نے اب ذرا نالے کی گہرائی بھی ناپ لیجئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا وکاس ہے یہ وکاس دکھ رہا ہے پچھلے بیس سال سے مدی پردیس میں ان کی سرکار ہے دس سال سے دیس میں دراصل نیتا جی ووٹ کے چکر میں نالے کو چھوٹی گنگا سمجھ کر اس میں ہی کود دیں آرے مطلب شپنا ندی میں مل رہے گندے نالے کا ویروت کرنے کے لیے نالے اور ندی کے سنگم میں شلانگ مار دی دراصل اوجین سے کانگریس امیدوار مہیش پرمار کو این چناؤ کے وقت دھیان آیا کہ شپنا ندی میں جو نالا گر رہا ہے وہ ندی کی پویترتا کے لیے ٹھیک نہیں ہے مہیش پرمار نے اجین میں ندی نالے کے تھنڈے سنگم میں ڈھکی لگائی تو گروگرام میں سی ایم نایاب سنگھ چینی کو گرم چائے کی چسکی کا چسکا لگ گیا اس لیے وہ پہنچ گئے مشہور ڈالی ٹپری چائے والے کی دکان پر اور ڈالی کی بنائی ہوئی چائے کی چسکی لی اب سویم سی ایم دکان پر آ جائیں تو ایک سیل فی تو بنتی ہے لہٰذا ڈالی نے سی ایم کے ساتھ فوٹو بھی کھچوائی تو بھائیہ چناؤ پرچار میں منچ ہی آدمی کو بڑا بناتا ہے اور منچ ہی اس کا قد بھی چھوٹا کر دیتا ہے کسی کا منچ گیرے چاہے کوئی منچ سے ڈانٹ فٹکار کرے جانتا کا اپنا منچ ہے اسے پتا ہے کہ کس کا منچ کی جانتا سب جانتی ہے بیرو ریپار گوڈ نیوز ٹوڈے